اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ آج ناظرین ہم کو تین بڑی خبریں دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ایک خبر آ رہی ہے کہ جنرل فیض جو ڈی ڈی آئی ایس آئی ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کی رقعہ کون آ رہا ہے اور اس کے پی ڈی ایم کے لیے کیا پروسپیکٹس ہوں گے حکومت کے لیے کیا ہوں گے کیا وجوہات ہیں ان تبدیلی کی اور کون کہاں پر جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جبکہ اس کے علاوہ ہم آپ کو اٹھکی جو بھی بتائیں گے کہ کیا جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کیا ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے کون کر رہا ہے اس پر بھی ہم بتائیں گے جبکہ تیسری چیز جو ہم آپ کو اٹھ بتائیں گے وہ بتائیں گے کہ گیلا تیتر اب کس کس کے پاؤں پکڑ رہا ہے اور کیوں پکڑ رہا ہے اور کیا صفائیاں دے رہا ہیں تو اس پر بھی ہم آپ کو آج اپ ڈیٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو خبر کل رات سے گرم ہے اسلام آباد کے حلقوں میں وہ ہے لیفٹین جنرل فیض حمید کی آئی ایس آئی سے پوسٹنگ کی کہ ان کو آئی ایس آئی سے تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کی جگہ پہ جنرل آصف غفور کو لائے جا رہا ہے کہ جو کہ اس وقت انسپیکٹر جنرل کمیونکیشن اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہیں یہ ویسے بھی ہمیں سمجھاتی تھی کہ یہ ایک ایسا عوضہ ہے جنرل آصف غفور کو دیا گیا ہے لیفٹین جنرل آصف غفور کو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وقتی طور پر راول پرنڈ میں پارک کیا گیا تھا تاکہ ان کو بعد میں کسی جو ان کے لیے عوضہ سوچا گیا تھا وہاں پر ٹرانسفر کیا جائے اور وہ اسی وقت کیوں نہیں ان کو ڈی ڈی آئی سے ہی منائے گیا کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کا جب دباؤ تھا ستمبر کے بعد تو نومبر یا دسمبر میں جنرل فیز کی پوسٹنگ ڈیو تھی لیکن عمران خان جو وزیراعظم ہے پاکستان کے وہ کمفرٹیبل نہیں تھے جنرل فیز کو ہٹانے میں کیونکہ وہ جو سمجھتے تھے کہ پی ڈی ایم کا جس قسم کا دباؤ ہے اس کے لیے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جنرل فیز ایک بہترین افسر ہیں تو اس لیے ان کو نہیں ہٹایا جا تھا اب لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے میں جنرل فیز جنسے ہیں جو ہیں ان کو ہٹایا دائے گا اور ان کو ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ ان کو لاہور کا کور کمانڈر لگایا جا سکتا ہے جو کہ محمد عبدالعزیز ہیں لیفٹین جنرل وہاں پر ابھی لاہور کے کور کمانڈر یہ ان کو موسٹ لائکلی ہے کہ ریپلیس کریں گے اور جنرل آصف غفور جو ہیں وہ لیفٹین جنرل آصف غفور وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی بننے گے یہ اطلاعات آ رہی ہیں جب جنرل آصف غفور کو لیفٹین جنرل آصف غفور کو جب اکارا سے یہاں پر ٹرانسفر کیا گیا تھا جی ایچ کیو تو اس وقت بھی ہم یہی سننے تھے کہ ان کو نیکشن کی پوسٹنگ جنسی ہے وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی کی ہے لیکن ابھی جنرل فیض کو یہ ریپلیس کریں گے لیکن وہ ریپلیس ڈیلے ہوتا گیا ہوتا گیا اب سننے میں آ رہا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں یہ ریپلیسمنٹ ہو جائے گی لیکن اس میں جو لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے جانے سے شاید کچھ اپوزیشن کے لیے کچھ بہتر نکلے گا یا کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا جنرل آسف وفور جنرل فیض حمید کی پولیسیوں کو ہی کانٹینیو کریں گے جنرل آسف وفور بہت زیادہ ان پر اعتماد رکھتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید بارجوہ وہ ان کو ایک بہتر افسر سمجھتے ہیں اور کیونکہ وہ بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں جنرل فیض حمید بھی مورلیس آرمی چیف کی ہی پولیسیز کو کانٹینیو کر رہے تھے آہ اور لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن پر اپوزیشن کے تحفظات تھے ان کے دور میں رہے آئی ایس آئی پر اور اب جنرل آسف وفور آئیں گے تو جنرل آسف وفور بھی آہ وزیراعظم عمران خان آہ کا اعتماد رکھتے ہیں اور وہ ان کی ہی پولیسیز کو کانٹینیو کریں گے لیکن ایک جو اس اس دونوں پوسٹنگ میں ایک جو چیز دلچسپ ہے یہ دونوں پوسٹنگز جنرل آسف لیفٹن جنرل آسف وفور کی اور لیفٹن جنرل فیض حمید کی یہ اگلے آرمی چیف کا بھی فیصلہ کرے گی جو دو ہزار بائیس میں جس نے چارج لینا ہے جس نے جنرل کمر جعوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کی صورت میں آرمی چیف بننا ہے تو ہم آپ کو بتائیں کہ جو لیفٹن جنرل آسف وفور ہیں یہ چوبیس نومبر دو ہزار چوبیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں جبکہ جنرل فیض حمید یہ بائیس اپریل دو ہزار تیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ جب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا جب نومبر دو ہزار بائیس میں ریٹائرمنٹ کی ان کا ٹائم آئے گا تو یہ دونوں موسٹ سینئر جنرل میں سے ہوں گے جو ٹاپ ایٹ ٹو ٹین ہوں گے جہاں زیادی بات ہے لیفٹن جنرل فیض حمید زیادہ سینئر ہوں گے لیکن وہ کب ایک کور کو کمانڈ کر رہے ہیں لیفٹن جنرل آسف وفور تو وہ بھی اب اس کینڈیڈیٹ اور اس میرٹ پر آ جائیں گے کہ وہ آرمی چیف بن چکے کوئی ایک کور کی کمانڈ کرنا لازمی ہوتی ہے اور اسی لیے جنرل فیض حمید کو بھی ایک کور دی جاری ہے تاکہ وہ بھی ایک کور کمانڈ کر لیں اور وہ اپنے آپ کو فیلڈ کر سکیں آرمی چیف کے لیے تاکہ وزار مزان خان کے پاس ایک چوائس ہو تو یہ دونوں ہی موسٹ لائکلی جو جنرل کمر جعوید باجوا ہیں ان کے سکسر ہو سکتے ہیں یہی آہ ان کے بعد آرمی چیف بننے کے ان کے امکانات زیادہ روشن ہے تاکہ کہ کوئی بڑی ایسی تبدیلی نہ ہو ادارے کے اندر یا ادارے کی سوچ کے اندر ادارے کی پولیسیوں کے اندر تو ان دونوں کے امکانات کافی واضح ہیں تو اگر یہ امکانات ہی ہیں کہ یہی بنیں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم ایک سنتے ہیں کہ ایک دس سالہ پلان ہے کہ آہ وزاران امیران خان کو کانٹینیو آہ رکھا جائے آہ حالانکہ ان کی پرفارمس بہت بری ہے جس پر بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اب فوج کا ادارہ براہ راست شدید تنقید کی ضد میں اور شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنی تیزی سے فوج کے اوپر تنقید نہیں بڑی ہوگی جتنی پچھلے دو سالوں میں بڑی ہے اور اس کی وجہ صرف امیران خان کی پلان کی کانٹینیوٹی چاہتا ہے تو یہ تو کچھ خیر یہ تو ادارے کی ایک سوچ ہوگی لیکن اب جنرل کمر جاوید باجوا جو ہیں پاکستان کے ارمی چیف ہیں انہوں نے ایکسینشن کو ملی ہے لیکن ان کو اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں ان کو امبیرس کرنے کی کچھ اٹیمٹس کی گئی ہیں کچھ بڑی آپ دیکھیں تو بڑی سوچی سمجھی اٹیمٹس لگتی ہیں یہ کوئی ایسے انسیڈنٹس نہیں ہے کہ جو پلان نہ ہوئے اور ایک دم ہو گئے ہو کسی مسٹیک سے اب دیکھیں کراچی میں جب کیپٹن سفدر کو جس طرح سے ان کے ہوتل کے کمرے سے اٹھایا گیا مریم نواز کے ساتھ وہ رہائش پرزیر تھے جہاں پر تو وہ بڑا امبیرسنگ موومنٹ آیا جب وہ جس طرح سے ویڈیو باہر آئی پھر بلاول بھٹو نے پریس کانفرس کی آرمی چیف ایک امبیرسنگ پوزیشن چلے گئے کہ وہاں کے لوکل جو آئی سی کے سیکٹر کمانڈر تھے ان کی وجہ سے اور رینجرز کے ڈی ڈی کی وجہ سے آرمی چیف کو بلاول بھٹو کو فون کرنا پڑا ان سے کہنا پڑا کہ میں ان کوئری کرواؤں گا اور میں دیکھتا ہوں جبکہ اسی وجہ سے پھر بعد ازاں انہوں نے ان لوگوں کو ہٹایا بھی اپنے ہو جیسے وزیراعظم انان خان تو کہتے تیرے یہی سے آپ کو وزیراعظم انان خان کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے ان کی سسٹم پر گرپ کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ سارا ایک فنی اپیسوڈ لگتا ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں لیکن بعد دزاں وہی لوگ تبدیل کیے گئے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ واقعات ہوئے تھے جبکہ وزیراعظم انان خان کو کسی نے اعتماد میں بھی نہیں لیا اور نہ ان کو کچھ پتا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی حیثیت ہے اور آرمی چیف نے ان لوگوں کو کیونکہ وہ ظاہری بات ہے آرمی کی کمانڈ میں تھے ان کو آرمی چیف نہیں اٹھانا تھا انہوں نے ان کو ہٹا دیا لیکن ملک کا چیف ایگزیکٹیف کچھ نہیں جانتا تھا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لا تعلق اور ایک غیر مولک سے ایک وہ شخص ہے اینیوی تو پھر لیکن تب بھی کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس معاملے پر شدید تنقید ہوئی کہ وہاں کے افسران کی ورہ سے جو بدنامی ہوئی وہ فوج کے ادارے کی ہوئی وہ ہم لوگوں کی ہوئی تو اس میں بھی ظاہری بات ہے جنرل باجوہ جب آرمی چیف ہے تو ان پر بھی یہ اس کے آہ اثرات آئے انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا کہ ادارے کی بدنامی ہوئی آہ ان لوگوں کی ورہ سے لیکن اب یہ جو سابر مٹھو والی لاہور کی اپیسوڈ آئی ہے جو آہ امران ریاض خان جو لائے تھے اور اب وہ سفینہ دیتے پھر رہے ہیں کہ نہیں میں نے تو آہ نہیں کی آہ میں نے تحقیق نہیں کی تھی اور میں نے یہ خبر دے دی یہ بھی بڑی سوچی سمجھی اٹیمٹ ہے آہ اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل آہ کیانی اشفاق پرویس کیانی جب آہ آرمی چیف تھے تو جب ان کو ایکسٹینشن ملی تو اس کے بعد ان کے بھائیوں کا سکینڈل آ گیا کہ ان کے بھائی لاہور میں ڈی اچے میں انوالو ہیں اور بھی ٹھیکے لینے میں انوالو ہیں تو اس کی ویضے جو ایک آہ ایکسٹینشن پر جو اپنی آہ مدت گزار رہے تھے آرمی چیف تھے سو جنرل اشفاق پرویس کیانی ان کے لیے کافی پھر دردر درچہ مگوئیاں شروع ہو گئیں تو ان کی پوزیشن وہ سٹرانگ نہ رہی تو یہ لگتا ہے کہ ویسی ہی اٹیمٹ جنرل کمر جاوید بادیوہ کے خلاف بھی ہو رہی ہے ویسی ہی سازش کی جا رہی ہے اس طرح کے لوگوں کی خبریں لیگ کر کر اور ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے عمران ریاض خان کی کہ وہ یہ خبر دے سکے اور خاصت طور پر آر وہ یہ کہہ سکے اپنے موزے ان کی تو اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے آرمی چیف کا نام لے سکے ان کی جرت نہیں ہے لیکن انہوں نے نا صرف آرمی چیف کا نام لیا بلکہ ان کے سمدھی کا کہا ان کے سمدھی کے بھائی کا کہا کہ یہ مٹھو ہے یہ ڈی ایچ ای کے مانوڈ ڈیل کر رہا ہے تو یہ ہم جانتے ہیں کہ عمران ریاض خان کی اتنی جرت نہیں ہے ان میں طرح تپڑ نہیں ہے ان کو افکورس کسی نہ کسی کی بیکنگ حاصل تھی اس کی یقیناً تحقیقات ہوں گی آنے والے دنوں میں جس طرح کے آرمی چیف کے خلاف جب ایکسنشن کے خلاف جب پیٹیشن ہوئی اور وہ ریاض عنیف راہی ایڈوکیٹ لے کے گئے تو اس کی بھی تحقیقات ہوئی ریاض عنیف راہی جو ان سے ہیں وہ کچھ عرصہ منظر عام پر نہیں رہے اور ہم پتا ہے وہ کہاں پڑتے تو پھر جو چیزیں انہوں نے بتائی ہوں گی یقیناً جو مبینہ طور پر جہاں کہیں پہ بھی وہ بتھے تو اس سے پھر مدد لے کر کچھ لوگوں کی ریموول اور کچھ ایکشنز ہوئے اسی طرح اب جو عمران خان نے جو حرکت کی ہے عمران ریاض خان نے انکر نے اس کے بھی ریپریکشنز ہیں عمران ریاض خان اب فیلحال مافیاں تو مانگ رہے ہیں کہ میں نے تحقیقات نہیں کی تھی مجھ سے گلتی ہوگی مجھے ماف کر دیں اور وہ بہت اعلیٰ لوگ حکام کے اس وقت پاؤں پڑے ہوئے ہیں لیکن اصل فوکس جو ہے اس وقت وقتی طور پر جب یہ ہوا واقعہ تو ہماری معلومات کے طور پر ایک اسکری ذرائع میں یہ تاثر لیا گیا کہ شاید یہ جو خبر ہے جو لاہور میں کھوکھروں کے خلاف وزر منان خان نے آپریشن کیا ہے کھوکھر پیلس گرانے کا تو شاید اس کے رد عمل میں ان فیکٹرز نے آرمی چیف کے جو سمدھی کے بھائی ہیں ان کے خلاف خبر پلانٹ کروائی ہے عمران خان کے ذریعے لیکن اب تحقیقات اس میں مزید آگے بڑھیں تو ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پھر یہ دیکھا گیا کہ عمران خان تو نون لیگ کے تو ہے ہی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے ہیں اور ہاں ادارے میں بھی ان کے بڑے اچھے لنکس ہیں اور بڑے اچھی سروس دیتے ہیں یہ تو پھر ان تحقیقات کو مزید گوھر ان پر کیا گیا ہے اور اب گو کے گلہ تیتر کافی زیادہ خوشک ہو گیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ اگلتے ہیں ظاہری بات ہے وہ آن ریکارڈ نہیں اگلیں گے کہیں اور انہوں نے اگلنا ہے اور اس کے کیا اثرات آتے ہیں ہم آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ان چیزوں پر آگاہ کرتے رہیں گے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ سطور انسنسرڈ ہے ہم آپ کو وہی خبریں دیں گے جو کہ مین سٹی میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہو پا رہی ہے بارال اپنا خیال رکھئے خوش اور سلامت رہیے اللہ حافظ